اگر ہم خالی عبادت میں لگ جائیں تو پھر پیٹ پلے گا کیسے تو کیا تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے حضرت علی ایک مرتبہ آ رہے تھے مزدوری کر کے راستے میں ایک شخص نے سوال کر دیا علی مالک جنت کے داماد ہو اے ہی سبحان اللہ محنت بہت کرتے ہو تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ دونوں اوپر کیے اور اوپر کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے بولے کان کھول کر سن اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند دیں ایہے باشا سبحان اللہ حضرت علی نے کہا کہ محنت کر کے جن ہاتھوں میں نشان آ جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ محنت کر کے کھائیے حلال کمائیے ایک سے دو بنانے کے چکر میں مت گھومیے راہ سوال یہ کہ پھر پیٹ پلے گا کیسے تو جو رب پتھر کے اندر کیلے کو رزق دیتا ہے پیر کے پتھوں میں یعنی کہ مکڑیوں کو رزق دیتا ہے تو کیا وہ رب تجھے رزق نہیں دے گا بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زندہ بات جس دن تیرا بھروسہ تیرے رب پہ ہو گیا اتنا رزق بلے گا کہ تو تو تیری نسلوں سے نہیں کھائے لائے گا بے شک حق ہے سبحان اللہ حق ہے بابا سبحان اللہ زندہ بات سلاہ الدین ایوبی ان کے نام پہ ذرا سبحان اللہ کیا کے دکھاؤ ایک بات اے ہے سبحان اللہ ہاتھ تو اٹھا کے دکھا دو واہ اللہ اچھا ایک بات بتاؤ ابھی آپ پریشان تو نہیں ہوئے نہیں ابھی اور کرلوں تھوڑی دیر سبحان اللہ تو بولو سلاہ الدین ایوبی نام سے سمجھ گئے ہوگے کتنے بڑے امیر تھے بے شک بادشاہ کام کیا یار انہوں نے ہاں مگر خدا کی قسم جب بزرگوں کی تاریخ ہے بڑھتے نا تب سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا تھے جس دن وسال ہوا سلاہ الدین ایوبی کا آپ کے جسم سے جب جبہ شریف اتارا گیا اور جب آپ کی جیبے دیکھی گئی وسیعت نامہ لکھا وہ اٹھایا جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا دفن عدب سے کرنا احترام سے کرنا راہ میرے مال و مطا کا مسئلہ کہ اس کو کیسے بانٹنا ہے تو میں نے جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں خرج کر دیا تھا اس کی ضرورت تمہیں پڑھے گی نہیں اور اس کو کہیں تلاش بھی مت کرنا وہ ہے نہیں لوگوں نے اس وقت سوچا غربت کا دور تھا وہ کہاں سے کیسے کفر ہوگا دفن ہوگا کیا ہوگا جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند درم چند سکے ان کی جیب میں نکلے جب حساب لگایا تو صلاح الدین کے کفرن کا بھی مکمل پیسہ آپ کی پاوکٹ میں نہیں تھا اس وقت موجود وہاں لوگوں نے آپس میں چندہ کیا صلاح الدین ایوبی کے کفرن کا احتمام کیا زمانہ ہو گیا انہیں ہے کوئی ایسی مجزد کا ممبر ہے کوئی سنگیوں کا ایسا اشٹیج جہاں پر کسی عالم کی زمان سے آپ صلاح الدین ایوبی کا نام نہ سنتے ہوں جس کے پاوکٹ میں کفرن تک کا پیسہ نہ ہو سیکلوں پرس سے زیادہ ہو گئے آج بھی دنیا انہیں یاد کر رہی ہے بتائیے لگا مالدار کو دنیا یاد نہیں کرتی مصطفیٰ کے وفادار کو دنیا یاد کرتی ہے اے سبحان اللہ وآبا سبحان اللہ نعرِ تکبیل نعرِ رسالت مزلقِ عالی حضرت ذکرِ غلامِ مصطفیٰ نعرِ تکبیل میں وہ باتیں بیان کروں گا جو اس رات سے جن باتوں کو تعلق ہے اگر ایک بات میں اور بتا دوں کون لوگ باقی رہتے ہیں مر کے بھی ہے نا اے اے مرنا تو ہے ہی ہے کہ نہیں اچھا موستر ڈرے بھی مت کرو یہ بھی بتا دوں آپ اے اے سبحان اللہ ایک صاحب کیا کرتے تھے ایک علاقے کی بات ہے میں نام نہیں لوگا کہ فجر میں امام صاحب جماعت سے پہلے تقریر کرتے تھے ہے بہت جگہیں سے رواج ہیں آج بھی تقریریں ہوتی ہیں شہروں میں غالباً نہیں ہوتا ایسا مگر دیہات میں تو اکثر ایسا ہوتا کہ جگانے کے لیے اور وہ وقت سوہانہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلے تو ناتِ نبی سنتا ہوا بستہ سبھان اللہ ناتِ رسول سنتا ہوتا تو گاؤں میں جو امام صاحب تھے وہ ہمیشہ فجر میں قبر کا ذکر کرتے تھے قبر کا ہمیشہ رات کو قبر کا ذکر کرتے تھے سمجھ گئے ایک دن اس نے تمام مسجد کے ممبران کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بھئی میں اس امام سے اتفاق نہیں کرتا ان کا استفاہ کرو انہیں نکالو لوگ بھولے ارپلے نیک آدمی ہیں نمازی بڑھ گئے اچھی تقریر ہوتی ہے بہت اچھے آدمی ہیں کیسی باتیں کر رہو تو کہا کہ بات نہیں کر رہا میں کیسی سچ ہے یہ بھولے آخر تمہیں تکلیف کیا ہے کہا جس دن سے یہ امام آئے ہیں میرا دل کمزور ہو گیا بھولے تجھے ہوا کیا بھولے جب یہ قبر کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے سانس پوری نہیں آتی دھڑ کنے پڑ جاتی ہیں میرا دل کمزور ہو گیا مجھے ڈل لگتا یہ ایسے ایسی باتیں یہ تو پوچھو لاتے کہوں سے لوگ بولے یار تو پاگل ہے ارے کوئی بھی امام کیا اپنے باپ کی بات کرتا کیا وہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتا اس نے کہا یار ایسے ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ قبر میں اکیلے ہوں گے سانپ ہوں گے وچو ہوں گے بولے ایسے ایسی باتوں کو سنگے میرا دل کمزور ہو گیا دل لگنے لگا ہے مجھے بہت زیادہ الگ امام کو نکالنے کا نمبر دل سے برائیوں کو نکالنے کا نمبر کیا یہ دھوٹے کہ قبر میں سانپ ہوگا بچو ہوگا نہیں ایک مرتبہ میرے رسول نے قبر کا ذکر کر دیا تھا مسجد نبوی میں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا بہادر خدا کی قسم اتنا روئے کہ دالی شریف در ہو گئی اور کرتے کا دھامن آس کو سے بھیگا اور جب محفل کا اختتام ہوا تو تقریباً چار لوگوں نے ابو بکر صدیق کو پکل کر اٹھایا آتو یہ باتیں تم پر اثر ہی نہیں کر رہی ہیں یہاں بھی ایک جملہ سنیں حضرت ملہ علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے کہ دیکھ بات کو سن کر اگر مسلمان کا رنگتا جسم کا کھلا نہ ہو تو وہ سینے میں تٹول کر دیکھے کہ ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں سوچیں آپ کس منزل پہ ہیں آپ کہاں پاک چکے ہیں آپ کن راستوں سے سفر کر رہے ہیں آپ مالداری سب کچھ نہیں ہے میرے رسول کی پفاداری سب کچھ ہے دولت دار کتنے آئے عہدے دار کتنے آئے بادشاہ کتنے آئے زبیتار کتنے آئے ختم ہو گئے خدا کی قسم ان کے نام مٹ گئے خاندان مٹ گئے ان کے لشان مٹ گئے ان کی رسلیں مٹ گئیں مکانات مٹ گئے محلات مل گئے خاندان مٹ گئے سب کچھ ان کا ختم ہو گیا کچھ بھی باقی رہی ہیں خدا کی قسم جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لئے آئے تھے وہ غریب نواز سلامت ہے وہ صاحبی نے پاک سلامت ہے وہ نظام الدین سلامت ہے وہ بختوب سمنہ سلامت ہے وہ باریرہ کے بزرگ سلامت ہے وہ بریلی کا امام احمد رضا سلام نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ علیاءِ کرام جشنِ میراج النبی باقی کون رہتا ہے سب یہ ایک جنادہ اٹھاتا مدینے میں سبحان اللہ بول جنادہ اٹھاتا مدینے میں خبر مرے ربی کو بھی ملی پیغمبرِ آدم بھی جنادہ میں پہنچے اللہ کے رسول نے جب شرکت کی جنادہ میں تو پنجوں کے بل سفر کیا جنادہ میں پنجوں کے بل پورا قدمِ پاک آقا نہیں رکھا پنجوں کے بل چلے قبرستان تھا انہیں قبر میں اتھارا اللہ کے رسول قبر کے قریب آئے اور قبر کے قریب آ کر میرے آقا نے نگاہ نبو بر ڈالی قبر میں اور انتبسم کیا یعنی مسکرائے آقا تدفین تو ہو گئی ان کی قبر مکمل کر کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے میرے رسول قاشانے نبوت میں داخل ہونے والے تھے کہ صحابہ نے عرض ہی لگا دی ہماری جان ہمارے نبی پر قربان ہے آقا رکھی کچھ پوچھنا تھا نبی نے کرم فرمایا رک گئے عرض کرتے ہیں آقا کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم آ گیا جو آج جنادے میں پنجو کے بلا آپ سفر کر رہے تھے اتنا سن کر میرے آقا بہت روحے صحابہ نے سمجھا شاید ہم نے کوئی سوال ایسا کر دیا کہ جس سے میرے آقا کو تکلیف ہوئی معافی مانگی میں لگے صحابہ میرے آقا فرماتے ہیں معافی کی بات نہیں ہے تم نے یہ پوچھا مرنے والے کی یاد آگئے آقا وہ کیسے کہا پنجو کے بل چلنے کی بات پوچھی بولے آج مدینہ کا بہت بڑا امیر چلا گیا سنبل کے جلسے مانے والوں جملہ سنیں امیر کھونے امیر چلا گیا ایک دیوانہ آگے بڑھا جو انہی کے پڑوسی تھی آگے بڑھ کے کہا آقا آپ نے انہیں امیر کہہ دیا جن کو پاؤں میں ڈالنے کبھی جوتی بھی نہ ملی بدن پر ڈالنے کبھی اچھا کپڑا بھی نہیں ملا آقا پیٹ میں ڈالنے کے لیے انہیں کبھی اچھا کھانا بھی نہیں ملا آقا میں تھا ان کے پڑوس میں رہتا ہوں تین تین دن تک سرکار گھر میں چولا بھی نہیں جلتا تھا میں ان کے گھر میں بچوں کے رونے کی آباد بھاقے کی وجہ سے سنتا تھا وہ امیر کیسے ہوں گے اتنا وہ ذکر کر رہے تھے اور میرے آقا روتے جا رہے تھے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے جانسارو امیر وہ نہیں ہوتا جو اچھا کھاتا ہو اچھا پیتا ہو آقا پھر امیر کون ہوتا میرے نبی فرماتے ہیں امیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ایمان کی حفاظت کر کے قبر کی کوئے تو میں چلا آیا بے شک سبحان اللہ حق ہے بے شک عرض کرتے ہیں آقا دوسری بات آپ اس کی قبر میں دیکھیں اور تبسم کیے مسکرائیں کیا وجہ ہے میرے رسول اتنا سننا تھا پیغمبر آدم کا جواب سنیں آپ اللہ کی نبی کہتے ہیں لوگو جس کو تم نے آج تک غریب سمجھائے نا اس کے مرتبے پر جتنا سلام بھیجو کم ہے بے شک سبحان اللہ بے شک آقا ہوا کیا نبی کہتے ہیں تمہاری آنکھ میں وہ دم نہیں تھا جو میں نے دیکھا ہے آقا کیا دیکھا ہے میرے آقا فرماتے جیسی تم نے اسے قبر میں رکھا نا فرشتے قبر میں آئے اور رب کی بارگاہم عرض کرتے تھے پیش ہی لگا رہے تھے عرض ہی لگا رہے تھے آپ اس میں جھگڑ لیتے ہیں مولا اس کی خدمت کو ہمیں لگا جائے اس کی خدمت کو ہمیں لگا جائے اس کی خدمت کو ہمیں لگا جائے ارے آقا جس کو دنیا غریب کہتی تھی اس کے تقدس کا حال یہ نکلا کہ قبر میں بھی مرتبے کا جواب نہیں ہے زمین پر بھی مرتبے کا جواب نہیں ہے جس کے جنازے میں آسمان تھے اتنے فرشتے اترے ہوں کہ نبی کو پورا قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی ہو اس انسان کے مرتبے کا حال کیا ہوگا یہ کی وہ لوگ ہوں گے کہ جب قبر سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو حال یہ ہوگا کہ ایک ایک مرد قلندر کے آسپار ستن ہدا فرشتوں کا حجوم ہوگا دنیا دیکھ کر کہے گی مولا سب تو قبروں سے ننگے اٹھے ہیں یہ کون ہے جس کو تُو نے اپنی سعادت کا دخول لاتا کیا ہے رب کہے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے راضی کیا تھا آج محبت کا جوڑا دیکھے میں نے اسے راضی کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ ہندوستان نعرِ تکبیر اللہ بڑا کریم ہے بے شک سبحان اللہ بے شک زور سے نہیں بول لے اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ارے بولو بھائی اس کے کرم کا کوئی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ایک آدمی نے بھی جاڑ دی ایک آدمی خموشی سے چلے جاؤ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے رب کا اس کے کرم کا ہمیشہ یاد رکھیں یہ جیسے ہم اور آپ آج بیٹھیں اور آپ کے اس حصے میں دنیا سو رہی ہے آپ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی تقدیر ہے یہ آپ کا مقدر ہے بے شک سبحان اللہ بے شک شبِ میراج ماشاءاللہ سبحان اللہ بولو اس لفظ پہ اور زور سے بولو سبحان اللہ شبِ میراج میراج کی رات چند راتیں اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی ادا کی ہیں ایسی ادا کی ہیں چند راتیں جن کا جواب نہیں ہے ان میں سے ایک شبِ میراج بھی ہے مرتبہ سلو اس کا سبحان اللہ بولو میں کھلا سے کرتا ہوں اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تخلیق فرمانا چاہا انسان کی کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا پروردگار تو انسان کو مت بنا زمین پر فساد کرے گا جھگڑا کرے گا خورزی کرے گا مگر رب کی مشیعت میں بناوں گا میں زور سے بولو بناوں گا ہاں انسان کو بنانا ہے فرشتوں کا مولا یہ خورزی کرے گا زمین پر فساد کرے گا جھگڑا کرے گا اللہ نے کہا نہیں انسان بنانا ہے آج جہاں کعبہ ہے سمجھ گے اللہ نے لفظ کن کہے کہ جب کائنات پیدا کی تو زمین کا سب سے پہلا حصہ یہی بنا جہاں کعبہ ہے جب دنیا کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے بنیاد کعبہ کی پڑھی سب سے پہلے اس کو حضرت جبریل نے تعمیر کیا بے شک سبحان اللہ پھر حضرت آدم نے پھر حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب آیا تو کعبہ مسمار ہوا تو پھر اس کے بنیاد ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو زور سے سبحان اللہ انسان بنانے کے لیے مٹی یہاں سنی گئی سارے فرشتوں کو بھیجا حضرت جبریل کا اسم سے پہلے اٹھایا زمین روئی کیا ہوگا جبریل بولے انسان بنے گا کہا جبریل چھوڑ دو اللہ روئی زمین چھوڑ دیا میکائیل آئے روئی زمین چھوڑ گئے اسرافیل آئے روئی زمین چھوڑ گئے اسرافیل آئے بہت روئی چھوڑا نہیں انہوں نے لے گئے گئے رب نے کہا جبریل نے اس لیے چھوڑا وہ روئی میکائیل نے اس لیے چھوڑا وہ روئی اسرافیل نے اس لیے چھوڑا وہ روئی اسرائیل کیا تمہارے سامنے نہیں روئی ارز کرتے ہیں مولا روئی تو بہت مگر ترس اس لیے نہیں آیا کہ اس کا رونا دیکھتا یا تیرا حکم دیکھتا ہے اے واہ واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میں لے آیا انسان بنا زور سے بولو سبحان اللہ فرشتوں نے کہا تھا کہ خوریزی کرے گا جھگلے کرے گا مہراج النبی کے جلسے میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیوں جملہ سنو اور قسمتوں پر ناس کرو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا انسان کی تخلیق پر انسان کے پیدا ہونے پر مگر جب شبہ مہراج آتی ہے اے واہ 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 سبحان اللہ زور سے زور سے شبہ مہراج آتی ہے شبہ برات آتی ہے شبہ قدر آتی ہے تو ان راتوں میں اللہ آسمان اول پر ظہور اجلال اپنی شانِ کبریائی کے ساتھ فرماتا ہے اور زور سے بولو میرا رب آسمان اول پر شانِ کبریائی کے ساتھ اپنے رحم و کرم کے ساتھ ظہور اجلال فرماتا ہے گول ہمارا رب فرماتا ہے اللہ اللہ اور پھر میرا رب فرشتوں سے فرماتا جی کس سے فرشتوں سے زور سے فرشتوں اترو زمین پر جاؤ زمین پر پھیلو زمین پر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتوں سے فرشتوں سے فرشتوں سے فرشتوں سے رہا ہے کوئی شبہ مہراد میں سیری کھا کے خدا کا ذکر کر رہا ہے کوئی روزے کے نیت کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے فرشتیں پھر جاتے ہیں رب کہتا ہے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا ہے تم نے تم تو یہ کہتے تھے نا کہ وہ زمین پر جھگڑا کرے گا فساد کرے گا فرشت عرض کرتے ہیں مولا تیری مشیقیت کے قربان تیری مرسی کے قربان پروردگار عالم تیرے کرم کے قربان ہم واقعی کہا تھا ہم نے انسان کو پیدا مت کر خور ایسی کرے گا مگر مولا سن ہم نے دیکھا پروردگار ہم نے دیکھا مولا ہم نے دیکھا کہا کیا دے کہا فرشت ارز کرتے مولا کوئی تلاوت میں تھا کوئی ذکر میں تھا کوئی یعنی نفل میں تھا کوئی جلسے میں تھا کوئی تیرے ذکر کے بزن اوٹ رہا تھا کوئی ذکر کر رہا تھا کوئی سن رہا تھا رب کا تک کیا دیا جائے انہیں عرض کرتے فرشت مولا جنہوں نے آس تک نہ تجھے دیکھا نہ تیری جنت کو دیکھا جنت کے نام سے مسکر آتے تھے وہ تیرے خوف سے نرست تھے وہ تیرے عربی پر دروت پرتے تھے وہ تیرا سکر آتا تو مچلتے تھے وہ فرشت ارز کرتے مولا ایسو کو بخش دیا جائے رب فرماتا ہے فرشت مجھے اپنی قبریائی کی قسام جو توبہ کرنے والے ہیں اس رات کی برکت سے میں نے سب خطا کو معاف کر دیں نار تکبیر نار رسال مسلح کے آلہ حضرت جشن میں راج النبی ذکر میں راج نبی نار تکبیر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فرشت زمین پر نہ اترتے ہو کوئی بھی دن نہیں ایسا جو فرشت زمین پر نہ اترتے ہو روز اترتے ہو ہے نا اور ایمان والوں کے دروازوں پہ بھی آتے ہیں بے شک سبحان اللہ حق ہے حضرت حق بے شک آپ زور سے نہیں بول یہ جو کہہ دو نہ بولے ہم تو محنت بتری کرنا ہے نصیب اچھا نہ کسی اور نے پتھر تھوڑی مار آتھ تک تیر پہ خود مار رہو یار اللہ کے رسول فرماتے جن لوگوں کے درواز صبح صادق میں کھل جاتے اللہ رحمت کے فرشتوں کو ان کے گھروں میں داخل فرماتا زندہ بات زندہ بات سبح اللہ آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی خیال کی آپ نے ان بات درواز بند ہے لانت بھیجی جاتی ہے بند درواز پر صبح صادق میں اللہ جو درواز کھول دی جاتے ہیں سلام کرتے ہیں فرشتے ان گھر والوں سبح اللہ سبح اللہ بے شک سبح انہیں کوئی زلیل کرے گا بولو بھائی نہیں نا یہ شب مہراج ہے مہراج کی رات میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عین سے عرش پر جانا علی سے اللہ سب لے کے لیے رات سے رات و رات جیم سے جبریل کے ساتھ میرے نبی کی مہراج ام ہانی کے گھر میں آرام فرمات ہے اچھا ایک بات اور بتا دو میں کھلا سکر لوں جملے کا تقریر پوری ہونے جا رہی ہے یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ بیٹھ کر ذکر رسول سننا ہے شب مہراج کا ذکر مولانا صاحب سے بھی سنا آپ نے میں بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کی وجہ ہے یہ خلاصہ تو ہو نہیں تھا دنیا والوں کے سامنے وانہ مہراج کے لیے شور شرابی کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ رب کے ہیں اور رب ان کا ہے رب جب چاہتا حبیب کو مہراج کرا دیتا دنیا والوں میں چھرچہ کیوں ہوا اس کا ایک اسے ہے ایک علت ہے اس کی وہ یہ کہ مہراج میں سرکار جب گئے اور وہاں سے جو چیزیں لے کہ آئے وہ دنیا میں آس تک موجود ہے زندہ بات زندہ بات سور سے نہیں بول لے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تم قیمت جملوں کو بھی اتنی حلقے میں لے رہے ہو قیمت جملوں کو آس تک وہ چیزیں موجود ہیں دنیا میں بے شک سبحان اللہ بے شک کتنی عجیب بات ہے آج جو لوگ تھی ماد اللہ یہ ان کا کہنا تو اگر خواب ہے اور جھوٹا ہے تو نماز کا ترے نانا نے لاکہ دی تھی گیا روضہ ترے باپ نے دیا تھا جو قیامت کی خبریں لائی گئی تھی ترے باپ نے دی تھی گیا جو آج تک اجال نظر آرہ میراج کے دنیا میں خالون لاکہ دی تھی دنیا کے اندر آج تک نماز کا باقی رہنا روضے کا باقی رہنا میرے نبی کی سچی میراج کا ثبوت ہے زور سے سچی میراج کا ثبوت ہے خلاصہ تو ہو نہیں تھا یہ چیز تو ڈکلیر ہونا تھی ایک دھم امہ ہانی کے گھر میں آرام کیا تھا اس دن میرے رسول نے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یار قسمت تو دیکھیں آپ کتنے اچھے ہوں گے وہ لوگ جن کے گھروں میں نبی آرام کرتے ہوں گے سبحان اللہ سوچ اگر کسی کے خواب میں نبی آجانا خدا کی قسم اس کی نسلیں بھی جگ بنگاتی بے شک سبحان اللہ بے شک مگر ایک جملہ اور بتا دوں میں یہاں علماء بیٹھیں میرے سر کے تا جائیے وہ جملہ بھی سننیں حضرت علماء مولانا کامل صاحب مصباحی اور ہمارے بذرگ بھی علماء قارض صاحب ہمارے ناظرم صاحب ماشاءاللہ جہادیدہ آدمی جو علماء بیٹھیں سب سننے بے شک میں بتاؤں آت میراج اللہ کی طرف سے میرے رسول کو ہوئی خلاصہ تو ہو نہیں تھا میراج تو ہو نہیں تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں بولتے اور آج تک بولتے چلے آ رہے ہیں اور دنیا میں عام بھی ہیں باتیں ایسے ہوا ویسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا مگر ایک بات یاد رکھ جو ہوا سچ ہوا بے شک حق ہے سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان ہوا مکمل بڑی ایک دم کے لیے کوئی شک نہیں ہے جو بات بتانا چاہ رہا تھا میں سنو کہ خواب ہر کسی کا سچا بھی نہیں ہوتا ایک جملہ عام ہے ارے میاں ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا یہ ہماری تقدیر ہے تو ایک بات بتا رہا ہوں سنیئے ہر کسی کے جملے پر اعتبار نہیں کیا جائے کوئی بھی ہو جائے مولانا صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں پیر صاحب ہوں سننے آپ کچھ لوگ ایسے بھی گھوم رہے ہیں جو بلا بجی کہہ رہے ہیں وہ ارے میں تو آج ہی رات نبی کو دیکھا خام میں تو وقت کی طور پر آپ نہ جھٹ لائیں ٹھیک ہے مگر بعد تقریر ان کو پکڑ لیجئے یہ لکھا ہے آلہ حضرت نے بھی لکھا سبھان اللہ سبھان اللہ حضرت نے بھی نقل کیا اس کو پکڑ لیجئے بٹھائیے سامنے اور سیرت رسول کی کتابیں اپنی نظر کے سامنے رکھئے اور میرے رسول کا حلیہ جو سیرت کی کتب میں موجود ہے وہ حلیہ آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور پھر اس سے پوچھیں اب بتا میرے نبی کی ظلف پاک کیسی تھی میرے نبی کی بھائی شریف کیسی تھی میرے نبی کا لبھائے مبارک کیسا ہے میرے آقا کا قدم پاک کیسا ہے میرے نبی کا امامہ شریف کیسا ملتا تھا کتنا نیچا رکھتے تھے آقا کتنا دیلہ رکھتے تھے آقا میرے نسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا چہرہ کس طرح کا تھا جو کتب میں موجود ہے صیرت کی اگر کی حلیہ وہ آپ کے سامنے پیان کرتا ہے تو اس کے خواب کو سچا مانا جائے گا اور اگر خواب اس کے برعق سے ہے تو اس کے خواب کو ٹھکڑا دیا جائے نعر تکبیر نعر رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج و شریع ایسے کوئی بھی کچھ کہے بکھے گا مرتبہ بڑھانے کچھ بھی کہہ دے آدمی کچھ بھی کہہ دے اور کچھ چہلے ایسے ہو جہاں ساتھ میں مران صاحب ہمارے پیر صاحب کا جواب نہ ہم نے کہا کیسے جب تک نہ سوتے جب تک روز وہ سے پاک سا مسافہ نہ کر لیں بھی بھی شرم نہ آرہی تجھے ٹھیک ہے قدر کر اس کی بڑا ہے عزت کر اگر عالم ہے تو اور عزت کر مرید ہے تو یہ تک دیکھ ہے بس کرامت بیان کر اس کو اڑانے کی کوشش مت کر ایسا پیر تمہاری قبر کو برباد کر دے گا تمہاری حشر کو برباد کر دے گا جس پیر کے سامنے تم اس کا سکر اچھائیو سے کر رہے اور بیٹھ کے مسکر آرہ گو ڈالا ہے سن لو کان کھول کے تاجو شریعہ چلے گئے کسی مولانا کی ہمت نہیں تھی جو سامنے کھلے ہو کے ان کی سیرت کا یعنی ان کے ذکر کا خوب کھوٹ کھوٹ کے ذکر کر دیتا مفتی آدم کی زندگی بھی یہی تھی سرکار مفتی آدم عالم اسلام کے سامنے اگر کوئی آپ کی شریعہ پر تعریف کرتا تو کھڑے ہو کر روک دیتے اور کہتے کہ میرے رسول کا ذکر کم بھل گیا کیا با 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 سبان اللہ سبان اللہ بے شکت حق ہے بلکل حق آپ تو پھول رہے ہیں فیر صاحب بیٹھ ہی بیٹھ گول رو رہا ہاں ہاتھ ایسے ہوں اور وہ تعریف کوئی کریتا ہے تو با گل ہو گیا عجیب آدمی ہے آجزی میں مزا ہے سر جھکانے میں مزا ہے بے شکت سبان اللہ بتا دی رہے ہیں آپ جی حق ہے اللہ کے رسول نے جس دن مکہ شریف سے ہجرت کی اور جب مدینہ آئے تو آگے جو اٹھ نہیں تھی ابو بکر کی تھی مدینہ کے لوگ جو انتظار کر رہے تھے جنہ کتنے یہ سمجھ کر کہ ابو بکر کو جا کر اپنی گود میں لے لیا یہ ہمارے آقا ہے کیا سادگی تھی میرے رسول کی ابو بکر بولے جس کی امید میں کھڑے ہو وہ پیچھے ہیں زور سے ہاتھ اٹھا کے ذکر کس کا کر رہا ہوں میں پتا ہے تمہیں ہمارے رسول کا تب قوم بھاگی دوڑے نبی کے پاس خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے جب ایوب ساری کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا اور آرام کے بستر پر لیٹے تو یہ ذکر میرے نبی سے کیا ابو بکر بولے آقا میری جان آپ کی قدم میں قربان آج کی ایک بات بتاؤں بولے آقا آپ پیچھے رہ گئے تھے لوگ آپ کو سمجھ کر میرے قریب آنے لگے نبی مسکر آئے پھر کیا ہوا کہا آقا میں نے اشارہ کر کہا جس کے انتظار میں وہ پیچھے آرہ ہیں اللہ 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 اچھ چیز سے آپ کیا سبق اب یہ چاہ رہا کہ لوگ ہاتھ نہ میرے پاؤں چھو میں تو کان کھول کر سن جس نے اڑایا ہے وہ تجھے گرانا بھی جانتا جی بے شک بے شک حق ہے بے شک زیادہ اڑھنے کی ضرورت نہیں پھر وہیں آجاؤ جہاں تھے نبی امہانی کے گھر میں ہے مراج نبی کی میراج زور سے میرے آقا کی میراج رب نے جبریل کو فرشتوں کو بلایا کہا جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ کہنا تمہارا رب آپ کا اشتیا کر رہا مجھ ساتھ ہے اللہ اللہ سارے انبیاء کو میراج ہوئی ہے مگر خواب میں نبی کو تیس مرتبہ میراج ہوئی ہے خواب میں بے شکر اور چوتیس بھی مرتبہ رب نے بھیجا جبریل کو ستر ہزار فرشتوں کے جھمگر سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ اور جا کر میرے حبیب سے کہو تمہارا رب تمہارا اشتیا کر رہا مجھ طاق ہے چلو اللہ جبریل چلے اچھا ایک بات میں جا رہا تھا تمہیں کوئی خوشی نہ ہو رہی کیا جملے پہ سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ زور سے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس دن آپ بھی خوش ہو جاؤ میراج کی رات ہے یہ بہت خوشی ہوئی تھی مجھے اس دن چلے رب نے رہا نہیں جن کے پاس جا رہے ہو سکتا یہ بہت برکت ہو بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ اتنی بات ہم کہاں یاد ہیں جی دھوڑی یاد تقریر کر لیتے ہم مگر اتنی گہرائیوں میں دھوڑی جاتے ہیں بس آ رہی یہ ان کی دعائیں آپ لوگوں میں پتہ نہیں کون اتنا اچھا بیٹھا کہ جس کی برکت سے ذہن میں کشاد گیا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سور رب نے کیا کہاں سب کی طرح نہیں ہیں وہ جی بے شک یہ دنیا والے صرف اسی جملے پر غور کر لیں سب کی طرح نہیں تو پھر اپنا بھائی نہیں بتائیں گے اپنے جیسا نہیں بتائیں گے اپنے جیسا پرشل نہیں بتائیں گے آرے آپ جب رب نہیں ہی کہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جاؤ جبریل عدب سے رہنا عدب سے جانا اور عدب سے لے کے آنا بے شک سبحان اللہ میرا حبیب ہے وہ سبحان اللہ اب یہاں پر غور کریں حضرت جبریل چلے کتنے فرشتے ساتھ ستر ہزار ملائکہ کی بارات جبریل کے ساتھ آئے نبی کے پاس آکے دیکھا تو سارا جسم چادر کے اندر ہے میرے نبی آرام میں ہے حضرت جبریل قریب آئے چادر ہٹاؤں گا بیعت بی ہوگی آباد لگاؤں گا بیعت بی ہوگی فرشتوں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تم بھی پڑھو صلی اللہ علیہ و سلم سل اللہ علی علی محراج کی رات ہے زور سے پڑھو درود و سلام پڑھو کیا آپ یہ کہو گے کہ نبی نے سنا نہیں بولو نہیں نا وہ مدینہ میں لیٹے ہیں تمہیں آواز کم جا رہی ہوگی اس سے کہیں زیادہ میرے رسول سن ہے حق حضرت حق دور نزدیک کے سننے والے وہ قرآن قرآن لال قرآن بلا سلام سبحان اللہ بے شک حق حضرت سنی آپ فرشتے درود و سلام پڑھ لیں مگر رب کی مشیت کیا تھی وہ سنے محبوس سنتو رہے ہو لیٹے رہو اٹھنا مت آج میں اپنے حبیب کا مرتبہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں با با سبان اللہ بے شک حق بولو زور سبان اور ہاتھ اٹھا کے بولو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں تیرا مرتبہ کیا ہے تیری عظمت کیا ہے تیری شان کیا ہے تیرا تقدس کیا ہے تیری پلندی کیا ہے تیری کیا ہے میں دکھانا چاہتا ہوں حضرت جبریل آگے بولو 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 مرت اور ایک بات اور بتائے دوں تمہیں تقریر ہو جلسہ ہو بارات ہو شادی ہو نکاح ہو زبان سے ایسی ویسی کوئی بات نکال مدیو یہ بتا رہا ہوں جب بھی بولو اللہ اللہ بولو رسول اللہ بولو بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک ہاں اللہ معاف فرمائے اللہ آمین اللہ نے بڑی اچھی زندگی لیو کہ بزرگ ہو گئے چہرے پہ نور بھی ہے سنت رسول کا مگر کہتے نا کہ لالت انسان کو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا آج کہاں پہنچ گئے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے وہ سوچیں آپ میں برائی نہیں کر رہا ہوں اللہ معاف کرے مگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذکر رسول کی برکت سے انہیں ہدایت دے آمین زور سے بولو آمین تو کوئی بھی ادھر ادھر کا کوئی جملہ اپنی زبان سے کبھی نہیں اب سنیئے اللہ نے اپنے حبیب کو محبوب لیٹے رہو محبوب بس سوتے رہو آرام فرما رہو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں تیرا مرتبہ کیا ہے اچھا ایک بات اور سنیں سنبل والے اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف دو آنکھے دیئے اور اللہ نے اپنے حبیب کو چار آنکھ عطا فرمائی کتنی آنکھ چار آنکھ جب ماتے کی بند ہوتی ہیں تو دل کی کھلتی ہیں اور ہماری آپ کی یہ ہیں بس بند ہو گئی تو ہو گئی بولو بھائی مگر میرے نبی کے ماتے کی آنکھ تو کبھی کبھی بند ہو جاتی ہے چاہے وہ حضرت آئیشہ کی گود ہو یا علی کی گود حضرت آئیشہ کا حجرہ ہو یا مقام صحبہ کی مٹی ہو جاتی ہے مگر سینے کی وہ آنکھ ہے مصطفیٰ کی جو کبھی بند نہیں ہوتی سبان اللہ سبان اللہ بے شک سبان اللہ بے شک سبان بے آتی ہے ہمارے اور آپ کے فرشتے سلام پڑھ لیتے اور جبریل بھی اگر یہ بند ہو بھی گئی تھی تو نبی تو دیکھ رہے تھے ای 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 میرے رب کی مرضی دیکھیں مشیعت دیکھیں محبوب لیٹے رہو آج محبوب آرام مشیعت آرام رہو تاکہ یہ ستر ہزار بھی دیکھ لیں اور دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ تم ہو کیا حضرت جبریل آگے چادر ہٹاؤں تو بیاد بھی آواز لگاؤں تو بیاد بھی پیشانی پر ہاتھ لگاؤں تو بیاد بھی قدم پاک پکڑ کے ہلاؤں تو بیاد بھی اٹھانا بھی ہے حکم رب کا ہے جانا بھی ہے خدا کے محبوب کو جلوہ دکھانا بھی ہے اب کیا کرنا ہے وہ دیکھیں حضرت جبریل ستر آدھار فرشتوں کے بیچ میں میرے رسول کے قدموں کی طرح پھڑے ہیں حال یہ ہے میرے رسول کا آرام میں ہیں اور جبریل اپنے وجود کو زمین پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے کافور لب اور ایک جملہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے پلک سبان اللہ سبان اللہ کافور لب میرے آقا کے تلوہ سر رگڑتے ہیں جبریل اے 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 مصطفیٰ کو جادر ہٹائی نبی نے جیسے کی اُتے نبی پھر فرشتوں نے درود و سلام پڑھا اے اے با با سبان اللہ بے شک سبان دنیا کہتی ہے نبی کا مقام بڑے بھائی کے برابر چھوٹے بھائی کے برابر ہم چھوٹے اور وہ بڑے ارے دنیا کے دو ٹانگوں کے چانور ارے بتتمیز کتے اگر مرتبہ دیکھنا ہے تو امہانی کے گھر میں حضرت جبریل کے سامنے میرے رسول کا دیکھ لے مرتبہ یہ ہے جہاں حضرت جبریل کے کمالات قدم ہوتے ہیں وہاں سے میرے رسول کے قدموں کے مرتبے شنو ہوا کرتے ہیں نار رسالت مسلق اعلیٰ حضرت ذکر میراج نبی جشن میراج نبی نار تکبی نار رسالت زندہ باز زندہ باز بہان اور دور سے اٹھے مصطفیٰ حضرت جبریل ارز کرتے آقا چلیے رب آپ کا مشتاق ہے فرشتوں کے کہنے سے نبی نکھلے سبان اللہ کہے کہ دکھا سبان اللہ مجھے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تقریر کرتے مرون حسیب الرحمن صاحب تشریف لے آئیں تو بہتر رہے گا تو نبی اٹھے بیدار رکھے حضرت جبریل اور ستر ہزار فرشتے نبی لے کر چلے آپ ادھر دیکھیں آجائیں انشاءاللہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں ٹھیک رکھے آمین اور ٹھیک سے آئیں آمین مجھے ستر ہزار فرشتوں سلامت رکھے آمین ہاں حضرت جبریل ارز کرتے ہیں آقا آگے بڑھیں نبی نے فرما اب بعد میں جبریل پہلے یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہے جہنم کی آگ کی پینچیوں سے ان کی زبان تراشی جا رہی میراج کی رات اچھا ایک بات آپ کے دماغ میں آ رہی ہوگی کہ نبی کو تو علم ہے تو پھر نبی نے جبریل سے کیوں پوچھا آقا کیوں کاٹ رہے ہیں جبریل کیوں کاٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ بتا دوں آپ کو بات پوری ہونے جا رہی جلدی میں وجہ بجاتے آپ کا کوئی بچہ مورانہ حسیب الرحمان کے ادارے میں پڑھتا ہو مدرسے میں آپ کا جی چاہے آج درسگا میں جاؤں اور جا کے پوچھوں اور دیکھوں تو کہ مورانہ حسیب صاحب میرے بیٹے کو کچھ پڑھاتے بھی ہے کہ نہیں پڑھاتے آپ درسگا کے وقت مانگے ٹیکس کے سامنے آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے کو مورانہ حسیب نے بلایا بچہ سامنے کر کے پارا کھولا قادہ کھولا حضرت نے اور حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارے باپ آئے ہیں بہت دنوں کے بعد آئے ہیں مدرسے میں یہ بتاؤ اس لفظ کے معنی کیا ہے تو خوش ہوگا یار یہاں کی تربیت اچھی ہے تعلیم تو دی جاتی یہ تربیت بھی ہے تعلیم بھی ہے دل خوش ہوگا آپ تھا بلا کسی تشبیع اور تمثیل میں یہ بتانا چاہتا ہوں نبی کے پوچھنے کا معاملہ نبی کا پوچھنا اچ چیز کی علامت نہیں ہے کہ نبی کو علم نہیں تھا ربی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پوچھوں گا خبر میری امت کو ہو جائے گا سبان اللہ بے شک سبان اللہ جبریل کون ہے جس کی زمان تراشی جا رہی ہے جہنم کی آگ کی قیچیوں سے حضرت جبریل ارز کرتے ہیں آقر میری پرواز آپ کے قدموں میں قربان یہ وہ شخص ہے سرکار جو دنیا میں جھوٹ بول کر پیٹ پالتا تھا اسی وجہ سے آج اس کی زبان جہنم کی آگ کی قیچیوں سے کھاٹی جا رہی ہے آگے بڑھے ایک شخص جس کے سر کو فرشتے پتھروں سے کچل رہے سر کو نبی نے کہا جبریل یہ کون ہے عرض کرتے آقا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے دماغ میں لوگوں کے تعلق سے غلط واطف حیث لیا کرتا تھا اس لئے آج اس کا یاد جام ہوا آگے بڑھے مصطفیٰ تیز میں مقام یہ دیکھا کہ خون اور پیپ کی نہر جاری ہے اس نہر میں ایک شخص گوتے لگا رہا ہے خون اور پیپ میں کبھی نیچے جاتا کبھی ادھر اوپر آتا نبی کہتے جبریل یہ کون ہے عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا آج اس کا یہ انجام ہوا آگے بڑھے مصطفیٰ کچھ عورتوں کو دیکھا جو پیستان کے بل یعنی اپنے سینے کے بل الڈی لٹکی اور زمانے باہل نکلی ہوئی ہے مصطفیٰ کہتے یہ کون ہے جبریل عرض کرتے آقا یہ وہ عورت ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمان اس ساری چیزیں محراج میں مصطفیٰ نے دیکھی اور وہ آج امت کے سامنے موجود ہیں آگا کیا میرے رسول نے بتایا بھی چھوٹ بولوگے انجام یہ ہوگا غیبت کروگے انجام یہ ہوگا شرابے پیوگے انجام یہ ہوگا عورتوں سے مخاطب ہوکے کہا اپنے شوہروں کی نافرمان نہیں کروگی انجام یہ ہوگا تیرے شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے علاوہ کسی غیر کو سسنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورت کا حکم ہوتا کہ وہ اپنے سرطات کو سلطہ کی بے شک سبان اللہ بے شک بے شک میراج کے دامن میں بہت کچھ چھپا ہے مصطفیٰ آگے پڑھتے رہے آسمانوں پر پرواز کی پہلے آسمان میں استقبال دوسرے میں تیسرے میں فرشت میں استقبال ہوتا رہا بیت المقدس ونبی نے امام بے شک اچھا ایک بات یہاں آپ میں بتا دوں پھر تقریر ختم ہو جائے کبھی ذہن سے جملہ اتر جائے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا خواب میں ہوئی میراج اچھا عجیب بات ہے انہوں نے تو کتابوں میں لکھ بھی یہ کہ ما جسم کے آدمی آسمانوں منی جا سکتے ہیں عجیب آدمی ہے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں کہہ رہا آسمانوں منی جا سکتے ہیں لوگ چاند پہ جا رہے ہیں پیلوٹ خرید رہے ہیں وہاں گھوم کیا رہے ہیں سہر و تفریح کر رہے ہیں وہاں اور وہ لکھ سے تمہارا کیا عقیدہ وہ آسمانوں میں زندہ اٹھائے گئے ہیں یا نہیں بولو اٹھائے گئے ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ جب عیسیٰ روح اللہ جا سکتے ہیں تو پھر ماں جسم کے محمد رسول اللہ کیوں نہیں پہنچے مصطفیٰ امامت بھی فرمائی میرے آقا نے سارے انبیاء حضرت جبریل نے کہا آپ مسلح آپ کے لئے خالی ہے اسی دن سے گلے میں مالا امام الانبیاء کی عطا کرتا رب سے ملاقات بے ہجاب رب کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ ذات تمہارے میرے رسول کی ہے بے شک سبحان اللہ پوری طاقت سے بھولو جلدی سبحان کہا حبیب میری بارکا میں آئیت میرے مہمان ہم مہز مان جو چاہو مانگ لو نبی جو چاہتے مانگ لے تھے سمجھ رہے ہیں مگر نبی نے کہا مولا وہ دے دے جس میں میرا بھی اور میری امت کا بھی بھلا ہو تو نماز ملی روضہ ملا پچاس وقت کی مل گئی چھے مہینے کروزے ملے کیسا انوکہ نرالہ اور سیدھا پیغمبر ہے ہمارا لے کے آگیا مگر رحمت حق بہانمی جو یہ ہے سبحان رہا دیکھیں آپ لے کے آگئے حضرت موسیٰ انتدار میں تھے کب جلوے نظر میں بسا کے لائیں اور میں بھی دل کی کلی کلی کھلاؤں سلام پیش کیا آقا لے آئے آئے کچھ ملا بہت کچھ بہت مجھ پر اور میری امت پر نے پچاس وقت کی نواز چھے مہینہ کے روزے دیئے حضرت موسیٰ بولے میری سے دو وقت کی بنا پڑی گئی آقا پچاس تو بہت ہو گئی سیدھے پیغمبر ہیں آقا کم کرا لیجے اے اے اب یہاں پر کیا یہ کہیں ہم کہ یہ رب کی مرضی کہ بار بار میرا حبیب آئے یا پھر یہ کہیں کہ موسیٰ کی تقدیر کہ ایسا ہوتا رہے یا یہ کہیں کہ میرے نبی کی شان ایسا ہو اللہ خدا جانے اور خدا کا رسول جانے میراج میں راز بہت ہیں کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ستائیس برس تک نبی میراج میں رہے مگر میں اور اقابر جو ہمارے بزرگ علماء ہیں علماء کا اس پر اتفاق نہیں کہ میراج میں ستائیس برس مصطفی رہے اور آن کی آن کا حال یہ ہے جب واپس آئے تو مجھو کا پانی چھل رہا تھا ہجرے کی گنڈی ہل لئی تھی ستر پہ ہاتھ رکھ رکھ نبی جہاں لیٹے تھے وہ جگہ گرم ستر ستر ہدار کے چھپ کٹ میں تو رب نے کہا آسمان اپنی جگہ ٹہر جا میرا حبیب آ رہا زمین اپنی جگہ رکھ جا میرا حبیب آ رہا ہے دریاو سے کہا دریاو رکھ جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے دریاو رکھ رہا رہا ہے درخت جو پرواد رکھ لو میرا حبیب آ رہا ہے پہلو سے کہا چلنے چھوڑ دو میرا حبیب آ رہا ہے چاند سورت سے کہاں رک جاں میرا حبیبہ رہا ہے سورت سے کہاں رک جاں میرا حبیبہ رہا ہے بلا تشریع اور تمزیل وقت کا جو بابلا ہے وہ چاند و سورت سے تعلق رکھتا ہے جب سورت روک دیا تو ٹائم کا سوال ہی نہیں چاند روک دیا تو ٹائم کا سوال ہی نہیں اب پتا جاں لگا یہاں پر کہ جب چبریل لے کر مصطفیٰ کو چلے تو چاند و سورت ہی نہیں دنیا اپنی جگہ پہن چکی تھی اب کتنے دل مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں رہے یہ تو خدا جانے اور وہ کتنے دن تک رہے یہ خدا کا حبیبہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت شانِ مصطفیٰ علماءِ اہلِ سنت سبان اللہ زندہ بات سبان اللہ اور کے دو آئے آئے آگے صاحب حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا اچھا یہ بات تو ایک دم ٹکلیر ہے کہ وقت کا کسی کو علم نہیں کتنے دن رہے ہیں ہے نا ارے یار جو خدا کی بارگاہ میں ہو کے یہاں وقت دیکھا جائے گا کیا جی جی وا 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 سبان اللہ سبان اللہ وقت بنانے والے نے بلایا ہے وا 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 سبان اللہ بے شکل نمیہ سجانے والے نے بلایا اور اس کو بلایا ہے جس کے صدقے بنائے تھے یہ چاند سورا آج اسی کے لیے نہ رکھنگے یہ اور اگر کسی کو اس پر اعتبار نہ ہو تو میں تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہوں زمین پر مرتبہ دے کو انگلی اٹھائی تھی دو ٹکڑے کر دیا تھا صرف اشارہ کر کے گردن جھکائی تھی صورت کو واپس بلالیا تھا مصطفیٰ حضرت موسیٰ سے مل گئے کہا میری امت سے دو وقت کی نہیں پڑی گئی اللہ کے نبی بڑے کریم ہے میرے احقا سبحان اللہ بے شک جواب نہیں ہے اللہ کے رسول واپس ہوئے رب کی بارگاہ میں مولا میری امت سے اتنی نہیں پڑی جائے گی مسلسل نبی جاتے رہے آتے رہے حضرت موسیٰ واپس کرتے رہے ملاقات کرتے رہے میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام آپ کے مقدر کو بھی سلام سبحان اللہ پیغمبر ہے خدا کے علیم اللہ ہے وہ بھی اللہ سے بات کرنے والے سبحان اللہ بے شک آتے رہے جاتے رہے پانچ مرتبہ آنا جانا ہوا پیتالیس وقت کی نماز کم پانچ مہینہ کا روزہ کم پانچ وقت کی رہ گئی ایک مہینہ کے روزے رہے تو نبی اداس ہوئے اللہ کی مرضی یہ ہے ہی نہیں کہ میرا حبیب اداس ہوئے رب کی مشیعت یہ ہے ہی نہیں کہ میرا حبیب اداس ہو اسے آلہ حضرت نے نہیں لکھا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلہ خدا چاہتا ہے رضا محمد با 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 سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک حبیب جو رضا تیری ہے وہ میری با 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 جو مرضی تیری ہے وہ میری اداس کیوں ہو میرے حبیب ارض کرتے ہیں مولا جو نماز زیادہ تھی روزہ زیادہ تھی تو سواب بھی تو ٹکانہ نہیں تھا رب نے کہا حبیب ہم دے کے واپس بھی لیتے اے ہی 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 با 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 سبحان اللہ زندہ با 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 حبیب جو دیا تھا یہ بھی راز تھا اور جو کم کیا ہے یہ بھی راز ہے مگر خوش خبری امت کو سنا دو اگر پانچ وقت کی پڑے گی تو سباب پچاس وقت کا دیا جائے گا ایک مہینہ کروزہ رکھے گی تو سباب سباب چھے مہینے کروزوں کا دیا جائے گا سباب اللہ سباب اللہ بے شک سباب اللہ زندہ با زندہ با با سباب اللہ تقریر مکمل ہو گئی بس اتنا کہہ دے رہا ہوں آپ سے انہیں دو گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے گا سباب اللہ زندہ با زندہ با یہ آپ کی محبت حضرت اللہ مہمولانہ حسیب الرحمن صاحب جو ماشاءاللہ بڑے خوش اخلاق خوش مزاج اللہ حرم العزت نے اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی عطا کیے کہ آج وہ پورے ملک میں گھومتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اور ترقیتہ فرمائے اور آپ نے جو محبتیں اپنے امام کو دیئے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ قوم برباد نہیں ہو سکتی یا اپنے علماء کو اپنے سر کا تاز سمجھتے ہیں واہ سبحان اللہ بے شک جی بے شک سبحان اللہ اس رات میں آپ بیٹھے ہیں ذکر بڑی محبت سے سنا ہے آپ نے اپنے نبی سے خوب خوب پیار کیجئے خوب اپنے نبی سے محبت کیجئے اپنے رسول کے سچے عاشق رہیے اپنے نبی کے سچے دیوانے پڑھ کر رہیے اس رات کی برکتیں آپ نے لوٹی ہیں تو اس مجمع سے ایسے ہو کے جائیے ہم اپنے مناہوں سے اب توبہ کریں گے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے کسی پہ ذاتی نہیں کریں گے کسی کا دل نہ دکھائیں گے چھوٹ نہیں بولیں گے لیبت نہیں کریں گے چولی نہیں کریں گے مکاری نہیں کریں گے ایاری نہیں کریں گے ماں باپ کی بحرومتی نہیں کریں گے بڑے بھائی کی توہین نہیں کریں گے عزت کریں گے علماء کی بھی اپنے ماں باپ کے اور اپنے بھائیوں کی بھی اپنے پڑوسیوں کا بھی خیار رکھیں گے اور پنج وقتہ مسجد میں جا کے اللہ کی نمات پڑے گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ ارادے کر کے اٹھیں گے آپ کا جلسہ کامیاب تو ہے ہی اس جلسے کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے اللہ میرے بولنے سے کہیں زیادہ آپ کو عمل کی توفیق پکشے اور دوران گفتگو سبقت لسانی یا لاعلمی کی وجہ سے مجھ سے کوئی خطہ ہو گئی ہو اللہ اپنے پیارے رسول کے صدقے ہمیں اور آپ کو معاف کر دے استغفراللہ ربی من قلع ذمع واتوب علی کلمہ شریف سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ